بسم اللہ الرحمن الرحیم بنایا ہے اس کے اوپر لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں ہم سوال بھی یہاں پر کر رہے ہیں کہ آخر وہ تمام پارٹیز جو پچھلے پانچ سالوں میں ایک دوسرے کے اوپر کہتے تھے کہ کسی صورت ان کے ساتھ الہاق نہیں ہوگا ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے آج جب حکومت بنانے کی باری آئی ہے تو اقتدار کے نشے میں اس سب دعوے و بادے اور لگائے ہوئے انزامات بھول چکے ہیں آہ گزشتہ روز ہم خیال جماعتیں جن کا میں نے بتایا ہے گرانڈ الائنس بننے جا رہا ہے کی جی اے پی سی ایمی آہ جو ہوئی آل پارٹیز کانفرنس اس میں اسیملی میں حلف اٹھانے اور وزیراعظم سمیت آہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے عوضوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اب سوال یہاں پہ اٹھتے ہیں کہ کیا یہی طاقت ہے کیا یہی حکومت ہے کیا یہی اعتصاب ہے اس سے پہلے میں آگے ذرا بڑھوں آپ کو کچھ ماضی میں لے کے جانا چاہتی ہوں امران خان صاحب نے جو دعوے کیے تھے پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں آئیے ذرا ملحظہ کیجئے کہ امران خان صاحب جماعتوں کے بارے میں کیا کہتے رہے اور آج کیا کر رہے ہیں جو اور وہ روپے کا اس نے اپنی پبلیسٹی پر یہ الیکشن آنے دیں میں کہتا ہوں یہ جتنی مرضی دھانلی کر دیں یہ جو پبلک کو انہوں نے مہنگائی میں پبلک کو مارا ہے ہم آپوزیشن کی وجہ سے نہیں جو انہوں نے پبلک پر ظلم کیا اور جو یہاں قانون کا بیڑا غرق کی ہے جو کرپشن کی ہے جو غلامی کو رہی آپ تماشا دیکھیں الیکشن میں کیا ہوں بڑے بڑے ٹاکو سیمبلیوں میں جاتے ہیں بڑے بڑے ٹاکو وزیر اعظم بن جاتے بڑے بڑے ٹاکو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی طرح برویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ٹاکو ہے لینٹ یہ آپ کے سامنے دوہزار سات اور دوہزار آٹھ کے تقریر ہیں امیان خان صاحب کی برویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ٹاکو کہا لوگ تھے یقین پاکستانی عوام تھی اور آج جب حکومت بنانے کی باری آئی پاکستان تحریک انصاف کو نمبر گیم میں برتری حاصل ہے تو پرویز الہی صاحب سے اور ان کی جماعت سے مشاورت جاری ہے اور ان کو عوضوں کی بھی پیشکش جاری ہے یہی حال پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے اگر باقی جماعتوں کی بات کریں تو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیل سے لے کر ان کے درمیان جو اختلافات رہے ہیں دونوں جماعتوں کے جو قائدین ہیں دوسرے کو بیماری اصل ہے کے کیا کیا کہتے رہے ان کا بھی کچھ حال اسی طرح ہی ہیں جب پنجاب میں حکومت بنانے کی باری آتی ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیش پر آئے ہیں ذرا بلاول صاحب کی یہ تقریر سنیے کہ ان کے کیا خیالات ہیں نون لیگ کے اور آج کیا خیالات ہیں نون لیگ کے لیے جکسر تبدیل ہو گئے ملاحظہ فرمائیے میاں محمد نواز شریف زیہ الحق کا بیٹا ہے میاں محمد نواز شریف کا اصل باپ زیہ الحق ہے آپ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسلامباد میں جتنا وہ چھپانے کے کوشش کیا تھا جتنا اس نے اپنے بیٹی کو سوفٹ فیس کے لیے استعمال کر کے اس کا ایمیج کرنے کے کوشش کیا تھا اب یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے ہم جانتے ہیں میں جانتا ہوں اس لیے میں اپنا بچپن سے اس سے لڑ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ پہلے امیر و مومنین بننا چاہتا تھا یہ پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بی بی کی حکومت کو گرانے کیلئے تو پھر کیا اس کا نیت ساتھ اب سمجھ نہیں آتی کہ اس بات پہ یقین کریں یا آج کل جو آپ اس میں ملاقات نہیں ہو رہی ہیں آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جہاں پر وزیراعظم کا جو امید بھار ہے وہ نون لیگ سے ہے سپیکر کا نام جو ہے خوشیصہ سب کار ہے مطلب ہم آپ کو بے وکوفی بنایا ہے آج کی جو میرے آنریبل پینلسٹ ہیں آپ کو تعریف کرواتی چلوں مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کی ہے نہایت محترم احمد عوید صاحب فارمر لہور ہائی کورٹ بار کی پریزیڈنس اور مہارے کانون بھی ہیں اور احنمہ پاکستان تحریک انصاف آپ سے بہت سوال کریں گے آپ کے پاس دبل ڈیوٹی ایک طورہ مہارے کانون بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ریپیزنٹ بھی کریں دوسرے جانے مجھے اسلام آباد سٹوڈیوز سے نہایت محترم پرسنیلٹیز ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے متیولہ جان ہے سینئر صحافی ہے سینئر آنکر ہے متیولہ جان آج آپ نے بڑا بیلنس کریئٹ کرنا ہے ڈسکشن میں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے جوائن کیا ہے کافی دنوں بعد میرے شو میں آئے ہیں تاریخ بیزادہ صاحب سینئر آنیلسٹ ہے تاریخ بیزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بہت سے انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں اور پاکستانی پولٹیکس کے اوپر بھی بات ہوگی لیکن سب سے پہلے سر the most important thing جو میں نے last آپ کو سوٹ دکھا ہے متیولہ جان صاحب آپ سے شروع کروں گی بیکیز آپ سینئر آنکر بھی ہیں جنرلسٹ بھی ہیں ہونے کیا جا رہا ہے آخر سب سے پہلا جو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اے پی سی میں تو سب ہم پیالا اور ہم نوالا ہیں دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کا زہر اگلتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو لے لیجئے نونلی کو لے لیجئے اور پاکستان تیری کے انصاف کی کیا بات کریں کہ وہ جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جس کو سمجھتے تھے آج ان کو وزیراعالہ پنجاب کیلئے آفر ہو رہی ہے پوسٹ کی آج ان کو سپیکر کی آفر ہو رہی ہے ہو کیا رہا ہے لیکن یقینی طور پر یہی خوبصورتی ہے جمہوریت کی اور آزاد میڈیا کی کہ جب بھی کوئی سیاست دھان کوئی بات کہتا ہے کیمرے کے سامنے تو بعد میں اس بات کے لیے بھی اس کو وزاتیں دینی پڑتی ہیں یہ جمہوریت اور جمہوری عمل کی ایک خوبصورتی ہے اس لیے آج عمران خان پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ پرویزلائی جن کو وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے پوری پنجاب اسمبلی کا انہیں کسٹوڈین بنا رہے ہیں کسٹوڈین پنجاب اسمبلی کا سپیکر کا ہدا ان کو سنائے دیا جا رہے ہیں مگر فاطمہ ایک بات ذہن میں رکھیں یہ تو جمہوری عمل میں ہوتا ہے اور یہ ساری دنیا میں ایون بھارت میں بھی سیاستدان ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کرتے ہیں ہاتھا پائی بھی ہوتی ہیں مگر جب حکومت بنانی پڑتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور یہ سبق ہے عوام کے لیے بھی کہ جتنے بھی اختلافات ہوں جو بھی تلخی ہو اس کے باوجود ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی نظام کو آگے چلانے کے لیے مل کر بیٹھنا پڑتا ہے یہ ہے برداشت کا وہ ایک مظاہرہ کسی نہ کسی حد تک آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنی انا کو اپنے مفادات کو سائی پہ رکھ کے ایک اضطمائی مفاد اور میرے خیال میں اس وقت جو اضطمائی مفاد اپوزیشن کا ہے وہ یہی ہے کہ ایک اچھی مضبوط اپوزیشن ہو تاکہ حکومت وقت کا جواب نہیں ہو اس کا اتصاب بہتر طریقے سے ہو سکے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اصل لڑائی جس کرسی کے اوپر یہ تمام سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں چاہے وہ اقتدار میں چاہے وہ اپوزیشن میں وہ کرسی کی ٹانگیں جو ہے نا وہ کسی اور کے پاس ہیں کس کے پاس وہ سیاستدانوں کے پاس نہیں ہیں اور وہ ٹانگیں جو ہیں کرسی کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں اور یہ جتنا ہم ہائلائٹ کرتے ہیں ان تضادات کو جو سیاستدانوں کے بیانات میں آپ دکھا رہی ہیں اتنا زیادہ وہ اسٹیبلشمنٹ خوش ہوتی ہے اور ڈس کریڈٹ کرتی ہے سیاستدانوں کو سیاستدانوں کو جمہوری عمل کو اور لوگوں کے سامنے پچھلے پندہ بیس سال سے یہ چیز ہو رہی ہے اور جتنے دفاعی تقضیعہ کار ہیں وہ سارے کے سارے سیاستدانوں کے اس بات پر ظلیل کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کل کیا کہہ رہا تھا آج کیا کہہ رہا ہے اور ان کا آلٹیمیٹ ایم یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی عمل اور جمہوریت کی اتنی بدنامی کی جائے کہ لوگ کہیں یار اس سے اچھا تو جنرل مشرف تھا وہ جنرل مشرف جس کی ابھی ایک ویڈیو آئی ہے جو کوئی ٹی وی چینل دکھانے کی جرت نہیں کر رہا جیک روزن ورلڈ جیوز کانگرس کے سامنے وہ بیٹھیں ملاقات میں کہہ رہے ہیں مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ اور خفیہ طریقے سے میری مدد کرو یہ تو اوقات ہیں ہمارے فوجی آمروں کی جو دس دس سال اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں تو سیاستدانوں کے سیاسی بیانات اور ان کے تدادات کو صرف اجاگر کر دینا کافی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے اور ساری دنیا میں یہ سیاسی عمل ہوتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ اگر وزیراعظم عمران خان بن رہے ہیں تو اصل اقتدار اور اصل اختیار اور اصل فیصلہ کرنے کی قوت ان کے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی تیسری مخلوق ہے کوئی خلائی مخلوق ہے وہ قصوروار ہے لیکن جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں بالخصوص جواز کی خبر آپ کے ساتھ یہ کنین آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ جو سابق صدر آصف علی زرداری فریال تالپور کے خلاف ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں چونتیس عرب روپے کی کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں اور چونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے تو سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کی ایف آئی اے نے اور سر ایسی صورت کے اوپر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سیاستدان بھی ہی جو ہیں وہ ان کے جو دامن ہیں وہ صاف ہیں آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں لیکن میں پہلے درہا وہ فوجی عمروں والی بات کلیر کر لیں دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یو خان یا یا خان یا مشرف یا زیابلہ بالکل کانوں توڑ کر آئے تھے لیکن صورتحال یہ ہے کہ کیا ہر بار انہی کے پاس اقتدار کی رسیاں ہوتی ہیں جنہیں ہلانے سے سیاستدان اقتدار میں آتے ہیں مثلا میں اس بات کی تردید اس بار اس لیے کروں گا کہ تیسرا الیکشن ہے جو فوج کے متحرک اور فعال تعاون سے منقض ہو رہا ہے اگر فوج سبا تین لاک نیم یا پونے چار لاک کہہ دی پونے چار لاک افواج کا تحفظ فرام نہ کرتی تو یہ لوگ تو یونین کانسل کا بھی انیکشن کرانے کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ نہیں جیت سکنے کی بات نہیں ہے یہ لوگ کرانے کے قابل نہیں ہیں اس کی ایک مثال بکا کیا ہے کہ ایک زمنی انیکشن ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ کہتے ہیں بھائی انصاف کا تقادر یہ ہے یا مثلا جیسے ایمکیوم کا کراچی میں ہوا تھا دو سال پہلے تو اس کے اندر یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں تمام تر فوجی تحفظ کے ساتھ یہ الیکشن ہوا اور انکیم جیت گئی تھی جو کہ اب الزام لگا رہی ہے کہ جناب اس کیا کہتے ہیں ان لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے سارا اسی طرح مدیلہ جان صاحب کا بھی روایتی موقف ہے کہ فوج کرواتی ہے حقائق یہ ہے کہ اگر فوج کرواتی اس تلیل کا کوئی جواب نہیں ہے تو اس وقت عمران خان کے پاس وہ ایک عقلیت والا ووٹ نہ ہوتا اپنا بلکہ وہ ایک اکثریتی پارٹی ہوتی وہ اس نے ایک اکثریتی پارٹی ہو کر آزار لوگوں کو ساتھ ملا کر آپ کیسے پتا کہ عمران خان کی ایک سریتی پارٹی ہوتی ہے اگر فوج کرواتی ہے یہ کیسے آپ کیوں بڑا آسان بات ہے آپ نے کہانا کہ فوج ساتھ ہے تو فوج اگر کروا رہی ہے وہ رسیہ گینچ رہی ہے وہ ووٹ ڈلوارہی ہے تو پھر اس کی تو بہت بڑی ایک سریت ہونی چاہیے سر میرا سر ہماری ڈسکشن پھوڑی مختلف کسی دوسری سمت چلی گئی مدیلہ جان تاریخ بیزادہ صاحب میرا جو سوال ہے اور فرت جذباد میں میں نے جو ہے فریال دالپل صاحبہ کو ان کی اہلیہ بنا دیا میرا سوال سر یہ ہے جو آج کی نیو سٹوری ہے پلیز اس پہ آئیے احتساب 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 نواز شریف صاحب کا احتساب ہو گیا اب آواز اٹھ رہی ہے کہ زرداری صاحب اور ان کی جو بہن ہے محترمان وہ کیوں نہیں پیش ہو رہے فائیے کے سامنے سر پھر آپ کریڈٹ دیں آپ کریڈٹ دیں سر نواز شریف صاحب کو جنرل ستر سے زائد پیشیاں بھگتیں جی میں آ رہا ہوں بلکل آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن جی میں تو صاحب کہتا ہوں کہ نواز شریف ہو زرداری ہو یہ ڈاکو کا ایک گروہ ہے جو کہ ننواز پاکستان کو لوٹا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی اور نے ماضی میں آئین کو نہیں توڑا تھا لیکن اس کو سہارا نام لے کر آکھ ان کو محاف نہیں کر سکتے کچھ تین سو رب لے جاتا ہے کچھ چار سو رب لے جاتا ہے اور اس پہ میرے دوست پیارے دوست اور اس شہر کے سب سے بڑے انکر جو ہے نا مطی علا جان جو ہے سب سے بڑے انکر مطی علا جان وہ ابھی بھی ان ڈاکو سیاستدانوں کے ساتھ ہیں یہ بڑا عجیب واقع ہے نہیں 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 تاریخ صاحب ان کے ساتھ ہرگز دن اور اپنا موقعیں پیش کیا ہے وہ بدل مطلب ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے مدلویس صاحب آپ کی جو سیچوئیشن سر میں آپ کی طرف آتی ہے دیکھیں پہلتیس عرب روپے تو بہت چھوٹی رقم ہے وہ جو کراچی میں ایک استغاثہ مقدمہ پیش ہوا تھا چار سو بانوے عرب کا عاصم کے خلاف اصل میں وہ ہے صحیح بڑا مقدمہ لیکن اس کی طرف کوئی آنی رہا ہے اور اس پر آنکھیں بند کرنے کے لیے میں اور مدیلہ جان صاحب دونوں تیار ہیں ٹھیک ہے احمد صاحب بقول پیرزادہ صاحب کے جو انارو دیا تھا وہ پیرزادہ صاحب کے روحانی جو استاد کہہ لیں جو روحانی والد ہوتا ہے جنرل مشرف انہوں نے دیا تھا سر اس کی انارو کیس جو سماعت ہے وہ منگل کو سر مقرر وہ منگل کو مقرر ہو گئی اس کی تاریخ اس کی فکر نہ کیجئے زرداری صاحب بینظیر بھٹو انہوں نے کیا ٹھیک ہے احمد صاحب آپ کی طرف آنگی میرا جو سوال ہے ناو وہ یہ کہ میں کسی کے فیور نہیں کر رہی بر جب بات آتی کہ آپ نے فائی کے سامنے پیش ہونے اور پھر آپ یہ شرط رکھتے ہیں جو جی آئی ٹی کا سربراہ ہے نجف مرزا اس کو تبدیل کریں کیونکہ ہمیں شک کہ جو شفافیت ہے وہ سامنے نہیں آئے گی تو زرداری صاحب اور ان کی جو بہن ہیں وہ کیوں پیش نہیں ہو رہے کیوں ڈنائے کر رہے ہیں کیوں ڈلے کر رہے ہیں سر پھر ہمیں سپریم کورٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے پھر رفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت ایکسٹر جوڈیشل ڈیوٹیز سر انجام دے رہی ہے سر پھر کس کی طرف دیکھئے ایف آئی ایف دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا ہے ایک تو فوجی دیکٹیٹرشپ اپنی جگہ لیکن بہت بڑا نقصان جو پاکستان کو پہنچا وہ یہ تھا کہ یہ فیوڈل منٹیلٹی جو ہے نا یہ فیوڈل منٹیلٹی جو سیاست کی افق کے اوپر اس بوری طرح سے چھا گئے اور فیوڈل بای ٹیمپرمنٹ ایورس ٹو رول آف لاؤ ہوتا ہے قانون کی بالدسی کو وہ ذہنی طور پر کبھی قبول نہیں کرتا یہ فیوڈل منٹیلٹی ہے ساری دنیا میں یہ منٹیلٹی جو آپ کو نظر آئے گی جو فیوڈل منٹیلٹی ہے وہ یہ ہے اب یہاں پر بھی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو آپ نے دیکھا کہ وہ پیچھے آپ نے زرداری صاحب کو ایک انڈریو سنا تھا جس میں وہ اتنی حکارت سے اور اتنا تکبرانہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ چیئرمن نیب کی کیا مجال ہے کہ وہ مجھے اس کی حیثیت کیا ہے کہ مجھے بھر ٹھیک ہے نا قانون کے آگے اپنے آپ کو سممٹ کرنا پاکستان کے آئین کے اگر بالدسی کو صحیح معنوں میں قبول کریں تو پھر رول آف لاؤ کا کانسپٹ ڈیویلپ ہوتا ہے اور رول آف لاؤ کے کانسپٹ کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے آگے تمام کے تمام لوگ کتنا بڑے کسی عوضے پہ ہے یا کتنے چھوٹے عوضے پہ ہے قانون کے آگے وہ سبسرونٹو لاؤ ہے اس نے جھکنا ہے یہ اصل میں اس منٹیلیٹی کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے لیے پہلا سٹیپ لیا جا چکا ہے جو میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے جس طرح سے ڈسکوالیفائی کیا ایک سرونگ پرائیم منسٹر کو اور اس کے بعد نیب نے بقیدہ ٹرائل کر کے ان کو سزا دی ہے یہ ایک نیا ایسا ٹرنڈ بنیا ہے پاکستان میں کہ یہ ایک نیا مائنسٹ بنے گا اور قانون کی بالدستی کے اس کانسپٹ کو فدر تقویت پہنچے گی اور کتنا بڑے سے بڑے عوضے کا کوئی آدمی ہے وہ قانون کی گرفت میں آ جائے گا تو نہیں بچ سکے گا یہ مجھے یقین ہے کہ مستقبل جو ہے مجھے یہ نظر آ رہا ہے سر اعتصاب سب کا ہونا چاہیے اس سے مجھے ایک بریک لینے اور متی علا جان آنگی بریک ٹریک کے بعد اور سوال میں یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ آصف زداری صاحب نے نجف مرزا کی خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی جو معروف قانوندان ہے فاروق ایچ نائکون نے ریسنٹلی کاجی کے دوزار پانچ میں ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی اور ان کی موجودگی میں صاف شفاف تحقیقات نہیں ہو سکتی لہٰذا شفاف ٹرائل کے لیے شفاف تحقیقات ضروری ہیں یہ نجف مرزا کیس کے اوپر بزر روشنی ڈالی گئے اس فریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ڈسکشن ہو رہی ہے فریال تالپور صاحبہ اور آصف علی زداری صاحب کو حکم ملا ہے کہ انہیں ایف آئی کے سامنے پیش ہونا ہے الیکشن سے پہلے بھی ڈیٹ آگے کی گئی لیکن وہ مفرور پائے جا رہے ہیں اور سامنے نہیں پیش ہو رہے ہیں اور ایک خط لکھا ہے فریال تالپور صاحبہ نے جو کہ بہن آصف علی زداری کے انہیں کہا ہے جی کہ ہم بہت بزی تھے انتخابی گوشوارے جمع کرانے میں اس لئے ہم پیش نہیں ہو سکے چلیں الیکشنز ختم ہوئے بات آگے بڑی آج شروع نے پیش شروع نہیں ہوئے ایف آئی اے نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے جو ہے سامنے خبر آئی ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء اور معروف قانوندان فاروق ایچنائک صاحب نے کہا ہے جی کہ آصف علی زداری نے نجیف مرزا جو کہ جی آئی ٹی کو ہیٹ کر رہے ہیں سندھ ملی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دوہزر پانچ من کے خلاف جتی ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی اور ان کی موجودگی میں پیپلز پارٹی کو یہ شک ہے اور ان کا یہ کمپلین ہے کہ صاف شفاف تحقیقات نہیں ہو سکتی احمد صاحب آپ سے آؤں گی سر اب دیکھیں اگر آپ کو اس قسم کی کوئی کمپلین ہے بھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ایف آئی کے سامنے نہ پیش ہو نہیں بلکل بلکل میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات آپ کی آگے بڑھاؤں گا لیکن انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ دوہزر پانچ میں ایک ایف آئی آر فاروق نائک ساکھ نے کروائی تھی جی بلکل اور اگر وہ ایف آئی آر ہم مان لیں اور فرض کر لیں کہ وہ بلکل جنونلی کوئی ان کے خلاف جو ہے قانونی کاروائی کے لیے ایف آئی آر ہوئی تھی اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی کیونکہ دوہزر پانچ میں تو حکومت پر ویز مشرف کی تھی لیکن دوہزر آٹھ سے لے کے دوہزر تیرہ تک تو حکومت پیپل پارٹی کی تھی جس میں بہت ایمپورٹنٹ اسائنمنٹ جو تھی خود فاروق نائک صاحب کے پاس یہ لاو منسٹر بھی رہے ہیں یہ سپیکر بھی رہے ہیں سینٹ کے اور جو آصف وری زہداری صاحب جو تھے وہ اس پیریٹ میں ایٹین آمینڈمنٹ سے پہلے جو ابھی آپ دیکھئے آٹھارویں ترمیم کے بعد پریزیڈنٹ جو ہے وہ پارٹفل نہیں رہا اب تو پرائیم نیسٹر پارٹفل ہے لیکن یہ بڑے طاقت با پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے نائک صاحب نے پانچ سال کے پیریڈ میں اگر کوئی ایسی بات تھی تو اس ایف آئی آر کی بنیاد کے اوپر کیوں نہیں آگے ٹرائل شروع کیا کیوں نہیں ان کو سزا دلوائی گئی اور کیوں نہیں ان کا اوپن ٹرائل ہوا کہ وہ بری ہوتے یا سزا پاتے تو اس کے بعد یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے جو اب یہ دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ماتی علی جان آپ کی طرف آوں گی سر این ار او کیس کی جو سماعت ہے وہ منگل کے لیے اس کا وقت جو ہے دن مقرر کیا گیا ہے اور زرداری صاحب اور مشرف کو نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دی گئے سر اب اس طرح لگ رہا ہے آپ کا کیا انیالیسز ہے کہ نواز شریف صاحب جو سٹنگ پرائیم منسٹر تھے وہ تو اڈیالا جیل بیٹھیں ٹھیک ہے جی وہاں انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف اب کیا احتساب زرداری صاحب اور مشرف صاحب کا ہونے لگا ہے کین می سیدست ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو ایڈوکیڈ عویس صاحب کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے مگر اس وقت عویس صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ دو جبوں پہ اپنی وفاداری شو کرنی ہے ایک تو اپنا پروفیشن ہے بطور وکیل بطور ایک غیر جانبدار پروفیشنل لائر دوسرا ان کی پارٹی ہے جس کے سبرہ عمران خان ہے تو ایسی صورت میں تغزیہ کرنا یقینی طور پر کبھی کبھی مشکل بھی ہو جاتا ہے تو جو انہوں نے ایک خاص کر یہ بات کی کہ نواز شیف کو بطور وزیراعظم فس سٹنگ پرائیم منسٹر جیل بیٹھ کے بہت بڑی مثال قائم ہوئی ہے وہ جس ڈیو پروسس آف لاغ کے تحت ہوئی ہے وہ بھی بطور وکیل ایڈوکیٹ اویس آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے تھرو آؤٹ یہ کام ہوتا رہا ہے اور جو اختیارات سپریم کورڈ نے براہ راست استعمال کی ہیں اور جو ریمارکس موزر جلیز دیتے رہے ہیں اور پھر جو جی آئی ٹی بنی اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ آئے اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے ٹرائل چلتا رہا ہے خیر اس چیز کو چھوڑیں لیکن یہ کوئی مثال نہیں ہے اعتصاب کی اس سے پہلے جب بٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا تو اس کے بعد کچھ ایسے ہی تنزیہ کار کہتے تھے کہ اب تو پاکستان میں جو ہے قتل ہونا بند ہو جائیں گے ایک وزیراعظم کو قاتل کو سزا ہو گئی ہے لیکن آج وہی عطلیہ جو ہے بٹو کے جوڈیشل مرڈر کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو وہ استعمال کرنا بھی گناہ سمجھتی ہے دوسری بات جو عویس صاحب نے کہی کہ صدر زرداری بہت طاقتور صدر تھے تو وہ جتنے طاقتور تھے نا اگر اس وقت کی اخبار کی خبریں نکال لیں تو آپ کو ہنسی آئے گی اس بات پر وہ تو یہ آلتہ ان کا انٹرویو دیتے تھے کہتے تھے کہ میں ایمبولنس میں ایمان صدر سے باہر جاؤں گا اور آپ کو یاد ہوگا کوئی طرح طاقتور صدر تھے جو ایک ایمبیسیڈر ہے ان کا امریکہ میں حسین اکانی اس کو بھی وہ نہیں ہم بچا سکے تھے اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں ان کی طاقت کے جو ہے نا بڑی مثالیں آپ کو ملیں گی جو آپ نے بات کی خاص کر ایف آئے کے حوالے سے کیوں پیش نہیں ہوتے میں سمجھتا ہوں ایف آئے بھی جو ہے نا ایف آئے بلکہ پورا ملک اور پوری بیوروکریسی جو ہے وہ فوری فیصلے کرنے نہیں کرسپا رہی ایک بزدلی اور ایک غیر جقینی کسی صورتحال ہے ایف آئے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں نے فوری قانونی اختیار استعمال کیا جو ان کا ابھی بھی ہے وہ عاصف زرداری کو ابھی بھی اریسٹ کرسکتے ہیں فریاد تالپور کو بھی اریسٹ کرسکتے ہیں نہیں کرتے کیونکہ کوئی شک ہے کہ ہر چیز اپنے ٹائم کے مطابق کسی بڑے ادارے کے ٹائم شنیل اور ٹائم ٹیبل کے مطابق ہونی ہے اگر انہیں نے فوری طور پر اپنا اختیار استعمال کر لیا تو کسی کے کوئی سیاسی پلاننگ خراب نہ ہو جائے اس لئے ایف آئے یہ چیز بھی سپریم کورٹ کے کندوں پر ڈال رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے آگے ڈال رہی ہیں اور یہ مزید تاخیر کر رہی ہیں وجہ صاف ظاہر ہے کہ فیصلے قانون کے مطابق نہیں ہو رہے فیصلے ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تاریخ پیزادہ صاحب آسے اگری کرتے ہیں سر یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ریز کیا ہے مطیولہ جان صاحب نے کہ جی ایف آئے یہ تو ریست کر سکتی ہے لیکن وہ سارا ملبہ سپریم کورٹ کے کندوں پر ڈالنا جاتی ہے نہیں انہوں نے جو اصل پوائنٹ ریز کیا ہے وہ وہی ہے جو اس سے پہلے بھی وہ پوائنٹ ریز کر چکے ہیں اور بہت سے شاید اپنے اور سینکلوں پروگراموں میں وہ کر چکے ہیں کہ تمام کچھ جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ جی ایچ کیو سے ہوتا ہے ان کے اشارے ان کے حکم کے مطابق ہر چیز تیہ ہوتی ہے لیکن حقائق پتہ کیا ہے کہ جب حسین اکانی جو غدار تھا جسے میں نے انڈین ٹیلیویجن پہ بھی غدار کہا تھا وہ ایک لائف شو ہو رہا تھا آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوتا نہیں تھا اس میں کوئی شبہ نہیں 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 میں کہہ رہا ہوں میری اپنی تشریح ہے نا قانون کی آپ یقین کریں اس آدمی کو جس سے سیکڑوں ہزاروں جو ویزے تھے وہ امریکیوں کو دیئے اور غیر قانونی طور پر جاری کیے اس کے غداری کا ثبوت کیے ذرا میری بات سنیے دفاعی اتاشی ویزے نہیں جاری کرتا یار آپ کو تو بہت زیادہ پتا ہے اگلی بات کرتے ہیں ذرا بات سننے کی وہ صاحب آئے چودری افتخار صاحب کے دور عدالت میں یہاں پاکستان یہ حسین اکانی مقدمہ چلا اس کے بعد وہ پیش ہوئے کیانی صاحب نے اصل میں وہ کیس پیش کیا تھا اور نواز شریف کیانی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس سفیر کو وزیر آدم ہاؤس میں اور اس سے پہلے شاید صدر کے ایبان صدر میں رہائش دلوائی اور کہا کہ ہم ان کو اس لیے یہاں رہائش دے رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری کا اندیشہ ہے برائے راست انہوں نے عدالت کے معاملات میں اور حکومت کے معاملات میں اور قانون کے رستے میں رکابتیں کھڑی کی ہیں وہ اتنی طاقتورت ہے کہ فوج کی تمام ترخواہش کے باوجود کہ وہ اپنی سفارت کے عدے سے بھٹ جائیں کیونکہ انہوں نے ملکی وفات کے خلاف کام کیا تھا جو کہ مقدمے میں ثابت ہوا انہیں ہٹایا گیا اچھا زرداری صاحب نے انہیں ہٹایا تھا یاد اکھنے کی بات ہے لیکن زرداری صاحب نے ہتیار نہیں ڈالے اور فوج کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے یہ کہتے ہیں بڑے کمزور تھے اور انہوں نے اس کو وہ ملک سے فرار ہونے کا پورا موقع فرام کیا سپریم کورٹ نہیں جاتا نہیں سپریم کورٹ کی اجازت کی کیا حیثیت ہے اگر فوج چاہتی اور آئی ایس آئی چاہتی جیسے کہ ان کا اکثر الزام ہوتا ہے تو رستے بھی گردار ہو جاتے مر گئے محلے والے کس نے اگلی صبح دیکھی تھی اور بقول آپ کے سپریم کورٹ کی رنیا تو فوج کے جیچ کسے چلتی ہیں ٹھیک ہے سر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں سر اب مجھے یہ بتا دیجئے سر دیکھیں ہم لوگ نا گوھڑی ہماری جو ڈسکشنل اور ڈیفرنٹس کی برانچز نکل آئی ہیں مجھے یہ بتا دیجئے سر دیکھیں سب کی اس وقت جو سوال ہیں نمتی اللہ جان صاحب آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں اور احمد اویس صاحب سوال یہ ہے تاریخ پیزادہ صاحب زرداری صاحب اور ان کی جو بہن ہیں وہ کیوں پیش نہیں ہو رہی ہیں فائی کے سامنے سر وہ اتنے بڑے کیا ڈان ہیں کہ ان کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر پا رہا سر سوال تو یہ اٹھ رہے نا سر وہ کیوں بلکل یہی لفظ ہے یہی مطلب ہے وہ ڈان ہے اس لیے نہیں پیش ہو رہے ہیں یہ بلکل یہی بات ہے ان کو کس نے بنایا سر ڈان یہ اس دیکھیں ابھی احمد اویس صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک اچھی بات کہی دی یہ لوگ جس نظام کی پیداوار ہیں جس زمیداری نظام کی جس مالکانہ نظام کی جس اسے کیا کہتے ہیں صدیوں کے دیر ہوئے فیوڈل نظام کی پیداوار ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذاتی جیلوں سے چلنے والا سن ہماری جاگیر ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سن کے عوام ہمارے غلام ہیں تو یہ ذہنیت جو ہے ان کے پاس ہے اور ایک چھوٹا سا دو پیسے کا سرکاری افسر ایف آئی اے کا چیئرمین یا کوئی نشلا افسر اس کی کیا مجال ہے یہ ان کی وہ ذہنیت ہے لیکن سر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کتنے مضبوط وزیراعظم بنیں گے کیونکہ سر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے یہ عمران خان صاحب کا آج کا بیان ہے اور متوقع جو وزیر خزانہ ہیں عصد عمر صاحب انہوں نے سر بڑی ایک انٹرنیشنل میگزین سے بات چیت کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو دس سے بارہ عرب ڈالر مالی خسارے کا سامنا ہے اور جو نئی حکومت آئے گی اس کو بارہ عرب ڈالر سے زائد کا بیل آؤٹ پیکج درکار ہوگا اب ایسا اب آپ سے سٹارٹ کروں گے سر یہ کیسے ممکن ہے اور دوسرے طرف وہ کہتے ہیں کہ چین جو فکر اپنے آپ کی کرے سر یہ کیسے ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا ٹائم کی قلت کے باعث کہ یہ خسارہ جو ہے اس نویت میں ہماری اکانومی جو تباہ حال آج نظر آتی ہے کنگال پاکستان نظر آتے کیوں ہو گیا بہت سارے اس کے فیکٹرز ہیں اور پیچھلے حکومتوں میں نے جو کچھ کیا بات یہ ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کریڈیبلیٹی کے ساتھ اگر لیڈرشپ کی کریڈیبلیٹی ہو تو جیسے سجسٹ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان پاکستانیز جو ایبراڈ ہیں جی اوورسیز پاکستانی اگر وہ وہاں سے ہر پاکستانی جو ہے اس کمیٹمنٹ کے ساتھ کہ پاکستان کے سر سے یہ جو لٹکیو تلوار ہے اس کو ختم کرنا ہے اور پاکستانی عوام کو کوئی سکون کا سانس لینے دینا ہے تو وہ وہاں سے ایک سجیشن تھی کلاسٹران صاحب نے کی تھی اور میرے خیال میں یہ وہ مجھے پوری امید ہے کہ اپنے عمران خان صاحب جو ہیں اس کے بعد جو پہلے پریارٹی کے کام کریں گے اس میں شاید یہ سٹیٹمنٹ بھی وہ ان کو اپیل کریں گے پاکستانیوں کو کہ ہر پاکستانی اگر باہر سے ایک ہزار ڈالر گورنمنٹ پاکستان کو نہ دے اپنے فیملی کے لیے بھیجے ٹھیک ہے تھرو سٹیٹ بینک تھرو پراپر لیگر ٹرانزیکشن کے بینک کے تھرو تو پاکستان کے اندر ذرہ مبادلہ میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ ہم وہ تمام انیشل کام جو ہمیں بہت مشکل نظر آ رہے ہیں اور جو ہمارا بیلنس اور پیمنٹ جو ہے وہ ہم اس کو چیک کر سکیں گے اور اگلے سٹیپ جو ہے وہ لیے جائے گے دوسرا بڑا سٹیپ جو ہے ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے بھی بات کرنی چاہیے ہمیں آئی ایم ایف کو جا کے کم از کم ان کو بڑے اچھے طریقے سے باور کرانا چاہیے کہ جناب ہمارے پرابلمز جو ہیں ان کو ریالائز کریں آپ ہم نے وار اور ان ٹاریٹ ٹیوریزم جو تھا وہ ہماری جنگ نہیں تھی آپ کی جنگ ہم نے لڑی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی جنگ لڑنے میں ہمیں جو نقصانات ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں یعنی دو مور کا مطالبہ مت کریں ہم نے we have already done more and the most ٹھیک ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں آپ موریٹوریم دے یہ ان سے بات کی جائے اور اسے یہ کسی نے کسی جگہ نہیں سیٹلمنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہیں جو یہ ایک بولٹ اور نیشنلسٹ کریجس لیڈرشپ جو ہے وہ درکار ہے آج پاکستان کو اس حالہ سے نکال لیے کے لیے کیا آپ عمران خان صاحب کو اتنا کریڈبل دیکھتے ہیں کیا آپ متوقع وزیر خزانہ عصد عمر صاحب کو اتنا کریڈبل دیکھتے ہیں کہ جو معاشی بہران ہے خسارہ ہے اس سے یہ ڈیل کر پائیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان میں بات یہ ہے کہ کمٹمنٹ اور آنیسٹی کی بات ہے ہمیں ایک انٹیگریٹی کا آدمی جس میں کمٹمنٹ ہو اور جس کی آنیسٹی ہو اور وہ نیشنلسٹ ہو اور وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو باتر نہ کرے یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ انسان میں کرنی ضرور آجاتی ہے اور انڈرسٹیننگ جو ہے وہ ایک ایک سٹیٹ کریفٹ کی بنیادی انڈرسٹیننگ جو ہے وہ ہونی ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے جہاں دوسری بات کی ہے آسد عمر کی آسد دیکھیں یہ ابھی یہ لوگ جو ہیں ابھی ان کا کوئی سٹیٹ کریفٹ یہ فانکشننگ کے اندر ان کا کوئی پہلے ایکسپیننس نہیں ہے سر یہی تو سوال یہی نے آپ سے کرنے لگا جی 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 تو میرے خیال میں یہ سسٹم ایسے بنائیں گے جو مجھے لگتا ہے کہ کسی ایک آدمی کو یہ اختیارات نہیں دیے جائیں گے بلکہ ساتھ جو کچھ اور جو ان کے بڑے ٹاپ ہوسٹ ایکانومیسٹ اور سپیشلسٹ لوگ جو ہیں ان کے جو بورڈ بنیں گے ٹھیک ہے وہ ان کو پر ایک چیک رکھیں گے تاکہ کہیں پہ کوئی غلط ہی نہ کر سکے ٹھیک ہے مٹیولہ جان صاحب آپ کی طرف آنگی سر اب یہ امریکہ کے جو سیکٹری آف سٹیٹس ایمائیک پومپیو نے کہا ہے جی کہ وہ اس بات کی نگرانی کریں گے کہ آیا عمران خان کی جو نئی حکومت آ رہی ہے وہ چینی کرزوں کی اضائقی کے لیے آئی ایم ایف کے کرزوں کا استعمال تو نہیں کرے گی جس پہ ایسا دمہ صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی فکر کرے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کرزوں کو استعمال کس طرح کرنا ہے آپ کو لگ رہے اتنی یہ اہل ہیں آئی ایم ایف نے وضاعت تو کی ہے کہ ابھی تک پاکستان نے کوئی باقاعدہ درخواست دی ہی نہیں اور جہاں تک امریکی بیان کا تعلق ہے تو یہ ان کا حق ہے کیونکہ امریکہ بہت بڑا کٹریبیوٹر ہے آئی ایم ایف کے ریسورس کے حوالے سے اور وہ ان کا حق ہے ان کا بوٹ ہے ان کا ڈیسین میکنگ میں بہت بڑا کندھار ہے تو ان کے بیان پہ ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں صرف مطمئن کرنا ہے امریکہ ایک بہت امپورٹن پلئیر ہے اور اگر کسی بھی طریقے سے ہم مطمئن کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے اگر باقاعدہ کوئی ایسی کنڈیشن آتی ہے تو اس کو بھی ہمیں مطمئن کرنے میں کوئی حرش نہیں ہے اور جہاں تک امران خان کا تعلق ہے اور آسد عمر صاحب کا اور یا فینانشل پالیسیز کیا ہو سکتی ہیں چیلنجز کیسے میٹ ہو سکتے ہیں سب سے بڑا چیلنج تو امران خان صاحب کو فیز کرنا پڑے گا ایک اور شخصیت کی طرف سے جو پاکستان میں اس وقت امران خان کے بعد شاید دوسرے نمبر پہ آور سیز پاکستانیوں اور پورے پاکستانیوں سے چندہ مانگ رہے ہیں اور میں بات کروں موزد چیف جسس ساکم نصار صاحب جو ڈیم فنڈ کے لیے تمام اداروں کو بھی لوگوں کو بھی آور سیز پاکستانیوں کو بھی اپیل کر رہے ہیں بڑی دلچسل صورتحال ہوگی کہ امران خان علیدہ سے چندہ کٹھا کرنا چاہ رہے ہوں گے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اور چیف جسس صاحب علیدہ سے ڈیم فنڈ کے لیے بڑی تعداد میں پیسے کٹھے کر رہے ہوں گے مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ امران خان کی فنڈانشل کریڈیبیلٹی کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا جو ایم کی ایم سے معایدہ ہوا ہے تحریک انصاف کا سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بتائیے ابھی تحریک انصاف حکومت میں نہیں آئی ابھی امران خان وزیراعظم نہیں بنے اور ابھی یہ ڈاکٹر عارف علوی جو کہ سندھ پی ٹی آئی کے سربلاہ ہیں یہ ایم ایم ای کا علم بھی انہوں نے نہیں اٹھایا کوئی اوڈا بھی نہیں رکھتے مگر دو سیاسی جماعتوں پی ٹی آئی نے وعدہ کیا ہے ایم کی ایم سے ایک معایدہ کے تحت کہ وہ ایک فنانشل پیکج دے گی کراچی کو اب یہ سیاسی جماعتیں عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر عوام کے پیسے کے حوالے سے کیسے وعدے وعدے کر سکتی ہیں کسی کو وزیراعظم بنانے کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے اگر ابھی سے ہماری یہ حال ہے کہ سیاسی جماعتیں وزیراعظم کے انتخابات کے لیے سرکاری وسائل اور ترقیاتی فنڈز کے وعدے کر رہی ہیں اور بقاعدہ طور پر یہ تحریری معایدہ ہے پی ٹی آئی و ایم کیم کے دوران تو بعد میں یہ سیاسی مقاصد کے لیے کس طریقے سے عوام کے ٹیکس کے پیسے کارکا کر رہے ہیں میرے خیال میں اس طرح کا معایدہ اس کی کوئی قانونی ایسیت نہیں ہے یہ وکیل صاحب بیٹھے ہیں بتائیں مجھے کہ کیا عمران خان کے لیکشن کے لیے حوائدہ سے کرنے کے لیے سرکاری فنڈز کا معایدہ کیا جا سکتا ہے کسی طریقے نہیں ہے تو میرے خیال میں اگر ابھی سے یہ حال ہے طریقہ انصاف کا تو بعد میں اس میں لکھا ہے کراچی کے لیے پیکس کی باتیں کی ہے اور دوسر چیزیں جس کی فائنانشل اپنی پیسیت کیسے ہو سکتے ہیں میں اس حوالے سے بھی سیاسی جماعتوں کو اور خاص کر حکومت کو اور پرائیم نسٹر جو بننے جا رہے ہیں عمران خان ان کو بہت مہتات رویہ اپنانا ہوگا چونکہ ان کی کریڈیبلیٹی ہی ہے کہ جس کی بیس پہ پاکستان کی فنانشل مستقبل کا فیصلہ ہوگا تاریخ پیوزادہ صاحب پاکستان کے پاس صرف چھے ہفتے ہیں اور بارہ عرب ڈالر درکار ہیں کہاں سے پاکستان تحنیق انصاف لے کے آئے گی سر یہ اصل میں فاطمہ یہ فارم پالوزی کے مسائل ہیں ان کے ذرا سا ذہن کھلا رکھ کے سوچنا چاہیے معیشت بھی خارجہ امور سے منسلک ہے پہلی بات تو یہ ہے آئی ڈی بی نے اسلامیک ڈیولپنٹ بینک نے یہ ذاتی شخصیت کا ایک مقناطیسیت ہے جس کا اثر ہوتا ہے دنیا میں مثلا زرداری اور عمران خان کی نواز شریف کی کوئی دنیا میں پذیرائی اس طرح نہیں تھی ان کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا گیا کرپشن کے حوالے سے دیکھا گیا لیکن عمران کو کرپشن کے حوالے سے دنیا میں نہیں دیکھا جاتا نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں تو اب موقع آگیا ہے نا کہ ہم جج کریں گے پہلی بات آئی ڈی بی نے عرصہ دراز سے پابندی لگا رکھی ذرہ بات سن لیں نا اب ذرا یہ بات میں مداخلت کریں گی تو پھر صحیح ہو جائیں گی انہیں پابندیاں لگائی ہوئی تھی اس کے نواز شریف کے اور اس سے پہلے دور میں ایک بات چین نے دو ارب ڈالر کی بات کی ہے ایک ارب ڈالر ریلیس کر چکے ہیں ایک ارب ڈالر چین نے چودہ اغسط کو دینا ہے شاید وہ ہے ان کے پاس جو انہیں پیکچ چاہیے ہے وہ مزید چھے ارب ڈالر کا ہے تقریبا ان کے لئے کوئی قیامت نہیں ہے آئی ایم ایف جو ہے پاکستان اس کا رکن ہے جب یہ بنیادی رکوم موجود ہوں گی اور وعدے موجود ہوں گے تو اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کے اوپر جو آپ کے پاس جو درخواست ہے وہ کوئی غیر معمولی درخواست نہیں ہے پانچ چھے ارب ڈالر کی دو باتیں تیسری باتیں ابھی جو ہوئی ہیں کہ غیر ملکوں میں اس سے پیسے آنے کی بات بلکل آپ کے پاس ابھی وقت موجود ہے اس طوران آپ یہ اس روپے کا انتظام کر سکتے ہیں یہ کوئی خطرنار قیامت کا سما نہیں ہے عمران کی شخصیت کا تعلق ہے دیکھیں پاکستان کی کامیابی میں ابھی تک ہمارے پاس کرپ لیڈرشپس کی ماضی تھا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے ایوب خان کے دور سے لے کے اب تک بلکل بدنوان اکمرانوں کا ایک دھیر ہے پشمول بھٹو اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ساری قوم کو نیشنلائز کر دیا اور اپنی زمینیں جو ہے پشمول زیولت بلکل بلکل میں کہہوں چاروں کا نام لے نہیں 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 ہم تو ہم ان لوگوں کی ہم جیسے امانداروں کو اب بات آگئی تو اعتماد کی جہاں تک بات ہے نا فاطمہ یہ وہ قوت ہے جو عمران کے پاس ہے اس سے پہلے کہ اکمرانوں کو حاصل نہیں تھی اس پہ ان کی سلیٹ بلکل صاف ہے میں ایک بات کرتا ہوں اس پر سپریم کورٹ بڑی وضاحت سے کہہ چکی ہے کہ ہم صرف یہ فنڈ ہم نے قائن کیا ہے حکومت وقت جس وقت چھائے اس فنڈ کو ڈیم کے ڈیم کے بنانے کے لیے اپنے اختیار میں لے سکتی ہے پنڈیجنگ بھی کر سکتی ہے لیکن فنڈ یہی رہے گا رقم کہیں اور استعمال نہیں ہوگی یہ مطلب ہے ان کا کہنے کا یہ جو ہمارے تیارے دوست مطیولہ جان ہے یہ ذرا دوسرا رنگ دے رہے دی اس بات کو نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران ہو یا ان کی جگہ جس نے بھی آنا ہوتا اگر ممکن ہوتا ویسے تو دونوں بیچارے خرچا چکے ہیں مجھے افسوس ہے سر میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا ہے سر ٹائم چندی کام ہے سر بڑا امپورٹنٹ سوال ہے امران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ایران کے ساتھ احمد عبیس صاحب کیسے ممکن ہوگا کہ ایک طرف سعودی عربیہ دوس طرف ایران کس طریقے سے دونوں کے ساتھ ہما وقت بلکل رہ سکتا ہے صرف بات یہ ہے کہ اس کی زیادہ تکلیف جو ہے وہ سعودی عرب کو یا ایران ان دونوں میں سے کسی کو نہیں ہوگی اس کی تکلیف جو ہے وہ صرف امریکہ کو ہے آپ کو پتہ کہ آئی ایم ایف نے جب ان کو پیچھے نواز شریف کے پیرڈ پر جب انہوں نے ان سے یہ لون لیا تھا تو انہوں نے اپنی کنڈیشنیلیٹیز میں ایک کنڈیشن امریکہ کی طرف سے یہ رکھی تھی کہ آپ ایران کے ساتھ ایران سے آپ وہ گیس جو ہے وہ نہیں خریدیں گے یہ اتنی سستی گیس جو ہمیں باقیوں کے مقابلے میں کہ وہ پائپ لائن بچھانا تھا اور وہ ہمیں مل جانی تھی یہ ان کی کنڈیشنز تھی اچھا تو اس لیے یہ نہ اس کو پر ایران کو اتراز ہوگا نہ سعودی عربیہ کو اتراز ہوگا دونوں مسلمان ان کی لیڈرشپ ہے ملک ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھتے نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو ان پر بیوکے متی اللہ جان صاحب مجھے کلوزنگ کرنی ہے کیا یہ ممکن ہے آپ کو سر لگتا ہے کہ دونوں طرف بیلنس ہو پائے گا بیچ پر پاکستان جی متی اللہ جان آپ کو آرہی ہے سر جی جی میں کہہ رہا ہوں عمران خان تو آپ گیس پیپ لائن کا ایران کے ساتھ منصوبہ پورا کریں گے نا عویس صاحب اگر بتا سکیں جی میں اس کا جواب دے میں عویس صاحب میں تو آپ پہلی بتا رہا ہوں کہ دیکھئے جو یہاں پوزشن آ رہی ہے پاکستان کی ہمیشہ سے یہ پوزشن رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہمارے بڑے ہمارے تعلقات ہیں اور سعودی ریبیہ کے ساتھ بھی رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے کلوزنگ کرنی ہے تاریخ پیزادہ صاحب لگتے آپ کو کیا ایران خان صاحب ایران اور سعودی ریبیہ دونوں کے ساتھ لیکن ایران خان پورا کریں گے معایدہ یا نہیں یہ سوال ہے سر یہ سو نو میں جواب دیجئے کون تھا معایدہ ایران کا جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے بلکل بلکل یہ سر وہ کہہ رہے ہیں بلکل منصوبہ پورا ہوگا آپ فکر پر دیجئے تاریخ پیزادہ صاحب سو نو میں مجھے جواب چاہیے سر بلکل خاتم کرنا ہے کیا یہ ممکن ہے دونوں کے ساتھ ہما وقت تعلقات ایک سمت میں چلیں گے پاکستان کے نہیں اس کا جواب ہے دو فکروں میں جواب ہے پہلا جواب ہے نہیں دوسرا یہ کہ ہمارا سٹریٹیجیک آلائنس جو ہے جو تصویراتی اتحاد ہے چین ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ ہے ایران کے اپنے مفادات ہیں انگیہ کے ساتھ اس کے تعلقات اس کی نویت مختلف ہے تو یہ ایک فرق رہے گا پیزادہ صاحب کے مطابق بھارت پہلے دشمن بنا ہوا ہے افغانستان پہلے ہمارے خلاف ہے اب ایران کو بھی دشمن بنا لو بہت شکریہ بہت شکریہ مطیع اللہ جان تاریخ پیزادہ اور احمد نصف کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان مطابقا بہت شکریہ احمد نصف کو اجازت دیجئے